اپنے یوٹیوب چینل پر میں ڈاکٹر راجیندر دھمیجہ آپ کا سواگت کرتا ہوں سبھی درستوں کو نمسکار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالے گھوڑے کی نال لوگ اپنے گھروں میں کیوں اور کہاں لگاتے ہیں ویسے تو کسی بھی گھوڑے کی نال کا پریوگ لافدائک ہوتا ہے پرنتو کالے گھوڑے کے آگے والے داہینے پیر کی نال کو سروازک صبح وی بلی مانا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ کالا گھوڑا ان رنگ والے گھوڑوں کی تلنا میں ادھک بلوان اور گتی سیل ہوتا ہے سبھی گھوڑے اپنے داہینے پیر کا پریوگ ادھک کرتے ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے پیر اوپر کرتے ہیں تو پرائے داہینے پیر کو ہی پہلے اور ادھک جور لگا کر نیچے پٹکتے ہیں گھوڑے کی دوڑنے کی گتی بہت تیج ہوتی ہے نال انگریجی کے یوں آکار کا لوہے کا ایک ایسا اوجار ہوتا ہے جسے گھوڑے کے پیروں میں تلوے کی رکسہ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو پکے فرس یا پتھروں پر تیجی سے پیر پڑنے کے کارن بہت تیج گھرسن ہوتا ہے اس وقت یہ نال جمین سے ٹکراتی ہے اور گھوڑے کے پیروں کے نچلے حصے کی رکسہ کرتی ہے گھس جانے پر پرانی نال ہٹا کر اس کے سطحان پر نئی نال لگا دی جاتی ہے کئی بار نال اپنے آپ نکل کر گر جاتی ہے تنتر شاشتر میں مانا جاتا ہے کہ جو نال اپنے آپ نکل کر گر جاتی ہے وہیں بہت ادھک شکتی سالی اور لاو دائک ہوتی ہے گھوڑے میں بہت پریت بری آتماؤں اور تنتر بادھاؤں سے لڑنے کی شکتی اتیادک ہوتی ہے اسی کارن جب گھوڑا اپنی پوری شکتی کے ساتھ دوڑتا ہے تو یہ ساری شکتی اس کے پیروں کے نیچے لگی نال میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ ہی اس کے سارے بھار کو اٹھا کر چل رہی ہوتی ہے کافی پریوک کے بعد جب یہ جس جاتی ہے تو اس میں بھوٹ پریت بری آتماؤں اور تنتر بادھاؤں کو دور کرنے کی پوری شکتی آ جاتی ہے اس نال کو تنتر ساشت کے جانکار لوگ اپنے گھر کے مکھے دروازے پر لگاتی ہیں جس کا پرباہ یہ ہوتا ہے کہ اس راستے سے کوئی بھی پریت آتماؤں یا بری شکتی گھر میں گھوچنے کا پریاس نہیں کرتی اگر اسے یوں آکار میں لگایا جاتا ہے تو اس کا کھلا ہوا موں اوپر کی اور ہوتا ہے اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ جب بری آتماؤں اس دروازے سے گھر کے اندر پرویس کرے گی تو اس کا گلہ اس نال کے اندر فس جائے گا اور وہ آتماؤں اندر نہیں گھس سکے گی اگر کھلا موں نیچے کی اور ہوگا تو کوئی بھی آتماؤں اندر آئے گی اور بڑی آسانی سے باہر بھی چلی جائے گی اب اس بات پر وچار کرتے ہیں کہ اسے ہم کہاں پر لگائیں سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ آپ کے گھر کے اندر آنے کے دوار کتنے ہیں سامانتیا ہر گھر میں آگے کی اور سے ایک ہی دوار ہوتا ہے اور ایک پیچھے کی اور ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر یا ویعبسائک ستھل پر تنتربادھا یا بری آتماؤں کے پرباو سے بچنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے دروازے ہیں ان سب کے اوپر ایک ایک نال جرور لگائیں اگر آپ نے کوئی ایسا دروازہ چھوڑ دیا ہے جس پر آپ نے نال نہیں لگائی ہے تو آپ اپنے گھر یا ستھان کو سرکھ ستھ نہیں سمجھیں اسے آپ نے کب اور کیسے لگانا ہے اب یہ سمجھ لیں نال کو آپ سنیوار کو سائنکال یا منگلوار کو صبح لگا سکتے ہیں پہلے آپ کالا گھوڑا تلاس کریں پھر اس کی نال پرابت کریں اور اسے سرسوں کے تیل میں ڈال دیں دوسرے دن اسے تیل سے نکال کر تیل کو شمی ورکس کے جڑ میں ڈالیں اور نال کو صحیح ستھان پر کیل آدھی سے لگا دیں آپ چاہیں تو اسے اوپر سے ڈھک سکتے ہیں یعنی کی اس کے اوپر کوئی فوٹو یا کیلینڈر لگا سکتے ہیں سنیگرہ کے نکاراتمک پربھاؤ بھی اس سے ٹھیک ہوں گے کیونکہ لوہا کالا گھوڑا سرسوں کا تیل اور سنیوار سب کچھ سنیگرہ سے ہی سمندت ہیں اگر آپ کو نال نہ مل سکے یا آپ کے پاس سمیں کی کمی ہے اور آپ اتنی ادھک محنت نہیں کر سکتے کی سب کچھ سہی سہی دھونڈ لیں تو آپ میرے کارالے میں فون کریں اور کالے گھوڑے کی نال اپلبد ہے یا نہیں یہ جان لیں اگر یہ اپلبد ہوگی تو آپ کو ڈاک یا کوریر دوارہ بھیج دی جائے گی آپ اس سامانے سے لگنے والے اپائے کا پریوگ جرور کریں اس کے پرواب سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں اپنے آپ دور ہونے لگیں گی آپ اپنے گھر اور ویعبسائی کے سل کو سرکشت بنائیں اس سے آپ کو شانتی اور سمردھی ملے گی اگر آپ کو جانکاری اچھے لگی تو اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں رہنے بات